اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھاگ ہیں اچھا جی تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگزیمنر جو کی پوائنٹس ہیں پاس ہونے کے لیے کن چیزوں کو زیادہ چک کرتا ہے یعنی یہ تین چار چیزیں آپ اگر ٹھیک کر لیتے ہونا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پاس ہو جاؤ گی نمبر ایک وہ رول کی گلتی نہیں چھوڑے گا آپ کی بالکل بھی رول کی کیسے جیسے کہیں پہ ہم نے سٹاپ سائن ہے تو سٹاپ پروپر کرنا ہے ہم نے کو پہنچ ویسے ص lace لیئے جو 3 سیکنڈ ہو سرکھا ہے زیادہ چاہی ہے warsخوال Airport پوری کرنی ہے اگر آپ نے جانا ہے اگر وہ نہیں ہے پیچھے گاڑی تو آپ مطلب اس میں جس آپ نے ایک فارمل رکھنا ہے بلکل وہ فارمالیٹی پوری کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ لائن جب چینج کر رہے ہو فور اگزمپل ٹھیک ہے تو لائن آپ نے اسی ساب سے چینج کرنی ہے کہ گاڑی جو ہے نا آپ کی کا فیس سیدھا رہنا چاہیے جس لائک آپ آپ امیجن کر اگر آپ پورٹی میں جا رہے ہو اگر آپ کراس کٹ کرو گے آپ کی گاڑی تو پلٹی ہو سکتی ہے نا اور دوسری بات ہے آپ کراس کٹ کرو گے تو ساتھ والی ٹریک میں گاڑی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے اتنی سپیڈ میں سو اس نے دیکھنا ہے کہ اس کا کنٹرول کتنا ہے موڑ کاٹتے ہوئے یہ کتنا ہے کتنی گاڑی اس کی میڈل میں رہتی ہے جی بلکل یعنی آپ اس کو گاڑی کا فیس سیدھا رہنا چاہیے ٹھیک ہے ابھی یوٹن کریں اب یہاں سے یوٹن میں دیکھیں آپ کی گاڑی بلکل سیدھی آنی چاہیے میڈل میں ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ آپ گاڑی باہر نکال کے آگے ہمارے پاس پیس بہت ہے آپ گمائیں پھول یہاں جیسے جیسے راؤنڈ سیدھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا چالیس جلدی کریں سر جلدی کریں اور 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 چالیس آگے نا اب ہولڈ کریں یہ طریقے سے گاڑی چلائیں جہاں بھی آپ نے کٹ لینا نا تیز نکال جہاں جب گاڑی کا آپ کا ٹرن واپس آ رہا ہے نا وہاں بھی آپ نے تیز کرنی ہے گاڑی سیدھی کرنے کے بعد نہیں سیدھی جیسے آپ نے دو راؤنڈ کا ٹھیک ہے ایک راؤنڈ میں آپ سپیڈ ہولڈ رکھیں جب دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے نا دوسرے راؤنڈ کے ساتھ آپ کا پاؤں تھوڑا راؤنڈ دبنا چاہیے تھوڑا ٹھیک ہے تاکہ جلدی سے جلدی ہم جو ہے نا فوٹی کو جو ہے نا ٹچ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے سیگنل کا یوٹر نے ہر کسی کو پیچھے جلدی ہوگی کہ یار یہ کب نکلے گا تو ہم جائیں گے ٹھیک ہے رائٹ جائیں ادھر سے سو آپ نے کوئی بھی کٹ لینا نا یہ یاد رکھیں کٹ کو ریسپیکٹ ضرور دینی آپ نے ٹھیک ہے جیسے یہ گاڑی سامنے جا رہی ہے چلے ابھی تو ہمارے پسامنے گاڑی ہے اگر یہ گاڑی نہیں جا رہی تو یہاں سے آپ بریک لگانا شروع کریں تو وہ لائن ہے نا یہ لائن یہ لائن کے پاس آپ کی گاڑی زیرو ہے تو اس دوران یہاں سے لے کے وہاں تک آپ بریک یوز کر رہے ہو نا اسی دوران آپ نے چیک کرنا ہے ادھر کہ ہم نے ہمیں جانا پڑے گا کہ رکھنا پڑے گا کہ رکھنا یا نہیں وہی فارمیلٹی کوری کر کے نکل جانا ہے بھی جی یہاں یہاں پہ ہولڈ رکھنا ہے یہ سٹیرنگ آپ کا واپس جا رہا ہے نا اب یہاں پہ جلدی سے فوٹی کو ٹچ کرنا ہے اگر سامنے گاڑی نہیں ہے تو اگر سامنے گاڑی ہے تو اب اس لئے پھر ہمیں تو اس کے حساب سے جانا پڑے گا چلے اب آپ نے جتنی بھی ڈرائیویں کرنی ہے نا میرے ساتھ اسی حساب سے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے جائیں یوٹن کریں وہاں سے اب دیکھیں یہاں پہ کرو ہے تو ہم اس کرو کو یوز کرتے ہیں ہمیں گاڑی کٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے گاڑی کا فیس ہیدھا رکھیں گا ہم خود بہ خود دا جائیں گے لیکن سار آپ نے ایک چیز غلط کی ہے اس میں جب آپ ادھر آ رہے ہو نا تو میں نے نہیں آپ کو نوٹ کیا کہ آپ نے شولڈر میں دیکھا وہ کھڑکی میں نہیں دیکھا نا تو اگر آپ آپ دیکھیں آپ کٹ میں لے رہے ہیں گاڑی میرا ہاتھ دیکھیں گاڑی آپ کی ایسے آپ کو کہاں نظر آئے گی وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو شولڈر سے پہلے دیکھنا چاہیے گاڑی آپ کی لائن کے اوپر ٹائر آنے سے پہلے آپ نے شولڈر چک کر لیا ہو چلیں یہ بریک کو تھوڑا اور سمود کریں میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے فیل ہو رہا ہوں کہ ایسے چٹکے لگ رہے ہیں وہ سامنے دیکھیں گاڑی کھڑی ہے نا آپ ادھر ہی رکھیں رائٹ ہزٹ لگائیں اس کے بعد آ جائیں ضروری نہیں کہ ہم نے اسی وقت آ جانا سامنے کا دیکھا کریں سینریو سامنے کا کیا حساب چل رہا ہے ہاتھ برابر کریں سر آپ نے سگنل سے رائٹ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سپیڈ دیں تھوڑی سپیڈ دیں میں بتاتا ہوں آپ کو اب ریس سے پاؤں ہٹا دیں بریک میں پاؤں رکھیں چلنے دیں اسی ریدم کے اندر چلنے دیں وہ گاڑی اگر جاتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں بریک تھوڑا اور کریں اسی دوران چک کریں اوکے بریک چھوڑ دیں اب تھوڑی ریس بڑھائیں پاؤں ہولڈ کیجئے گا سینٹر میرر دیکھیں یہاں واپس آ رہا ہے نا سٹیرن ہے فاسٹ فاسٹ اور اور جلدی کریں جلدی 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 یہ آپ آگئے اب وہاں ہولڈ کر دیں یہ آٹومیٹک گاڑی یہ خود بخود جب اتنی ایکسیلیٹر پر گیر چینج کریں یہ سپیڈ آپ کی ڈبل کنورٹ ہو جائے گی آٹومیٹک ہے اس نے خود ہی گیر چینج کر دیں اگر آپ نے ہولڈ کیا ہوا تو سو آپ نے چالیس کو جب ٹچ کیا اور آپ نے ایکسیلیٹر نہیں دینا لیکن ایس سون ایس پاسیبل آپ نے چالیس کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیفٹ جائیں تاکہ ایکزیمنر کو یہ نہ لگے کہ یار آپ گھبرائے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگے آپ کے ساتھ فریش مائنڈ میں بلکل آپ اس کو لگنا چاہیے ایسی ہو بلکل آپ یوٹن کرنا ہے آپ نے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دبائی میں اگر آپ شام کو جاتے ہو تو کتنی ٹریفک جائم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ سنگل ٹریک اور پیچھے لائن لگے اور آپ کو جلدی نکلنا ہوتا ہے اگر آپ گھبراؤ گے اور سلو سلو میں جاؤ گے تو پیچھے کتنے جو ہے نا پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے سو آپ نے گاڑی روڈ لیمٹ کے حساب سے جائیں کنٹرول آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور گاڑی فاسٹ ڈرائب کرنی ہے آپ نے اب یہ لائن کے ساتھ رکھیں سپیڈ بڑھائیں تھوڑی سی ہاتھ ایک جگہ رکھنا چاہیے آپ کا رائٹ سگنل لگائیں چلیں جہاں سے یہ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارا یہ ٹائر اس کے ساتھ سیدھا ہو دبائیں درہ سر دبائیں جلدی کریں جلدی آپ آئیں درہ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ جہاں آپ کا ٹائر سیدھا ہو رہا ہے وہیں پہ آپ نے ایکسلیٹر دینا ہے یوٹن کریں وہاں سے آپ شولڈر چیک کیجئے گا جانے سے پہلے پہلے آپ نے نہ مسٹک کی تھی وہ یہاں سے لمبی بریک لگا ہے جب آپ یہاں جائیں گے نا آپ نے یہ شیشے میں سائیڈ والے میں سائیڈ والی لائن چیک کرنی ہے ساتھ والی یوٹن کرنا ہے ہاں یہ لائن دیکھیں اس میں ہاں ٹھیک ہے بلکت سہی ہے بلکت تچ نہیں کرنا لیکن جتنا لائن کے پاس رہیں گے آپ کو گیب ملے گا ہاں سانی فل کٹ ہے ہاں چلتے رسے ہاں چلتے رسے ہاں 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 یہ راستہ چھوڑکہ اپنی ادھر رائٹ میں آنا ہے یہ راستہ کے سامنے لائن نہیں چھینج کرسکتا ہے چاہی پاس سیدھا جائیں پیر آپ نے یہ سیگنل سے لے فٹ جانے ہاں میں دیکھوں گا لائن اپ کیسے چانچ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں نیچے وائٹ لائن آگئی نا ہاں اب مجھے پتائیں یہ وائٹ لائن ہم کروس کر سکتے ہیں صولیڈ سٹیٹ پہلے کرنا آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا جہاں سے لائن سٹارٹ ہو رہی ہے نا وہی سے گاڑی اندر لے کے آنا چاہیے تھا اور جو میں نے دیکھا ہے مجھے جو لگا ہے مجھے لگا ایسا ہے کہ آپ کنفیوز تھے میں اس گاڑی کے بیشکن میں نے اس کو رستہ دیئے پھر میں اس لیے تھوڑا آگیا آگیا نہیں سر ہو تو آپ سے بہت آگے چلی گئی تھی آپ کو اس کے بعد جہاں سے لائن سٹارٹ ہو رہی ہے نا وہاں سے گاڑی آپ کی تھوڑی تھوڑی اندر آنی چاہیے تھی آپ آگے دیکھیں آپ کنفیوز ہو گئے تھے نا وائٹ لائن آگے ہے کہ ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں پھر آپ نے تھوڑا جلدی کٹ لیا اگر یہ ہی آپ سوچیں آپ میڈل میں آ رہے تھے ساتھ والی گاڑی والا آپ کو راستہ نہیں دیتا آپ کیا کرو گے غلط ہے نا سو آپ کو جہاں سے آپ کا ٹریک سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہی سے آپ کو گاڑی اندر لینے چاہیے تھی اور مجھے جو لگا ہے مجھے جو لگا ہے کہ آپ یہاں سے��س کے جو لائن جمتی ہوتچ پر .. اس جگہ سے اچھا اچھا اور وہ بھی مہینہ ڈیٹ بہلی کی بات ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے ابھی خیال رکھیے گا چلیں جائیں شاہباش چلیں ایکسی لیٹر بڑھائیں یہاں تھوڑا تیز کریں سارے لیفٹ جانا ہے جی سارے لیفٹ جانا ہے اب یہاں سے تھوڑا ہولڈ کریں سپیڈ اپنے آپ نے کیونکہ ہم کٹ لے رہے ہیں اللہ اللہ دوسری لائنگ بجانا ہے آپ مجھے بتائیں آپ یوٹن والے ٹریک میں کھڑے نا فل لیفٹ میں تو آپ نے ایکزٹ کانا چا یہ تھا جو کہ آپ کدھر آ گیا گلت آپ گلت آ گیا گلت آ گیا گلت آ گیا نا یہ کہ یہ گلتی ہے سپیڈ کی کی نو نمبر گلتی ہے کبھی پڑھئے گا اس میں لوگ ہوج آگیا گا کہ سقوائر ятаhing کی گلتی ہے گ 911 ٹھیک ہے کہ یہ ہے کہ پڑھے پڑھے گے پڑھے گاٹ کریں گا ورک ہے تو آپ کے لیں میں اس کہنا جاتے ہیں تو یہ اس میں گینے جاتی ہے جی چلیں گاڑی اب میڈل میں رہنی چاہیے یہاں سے پلان کریں یہ سٹاپ کا سائن ہے اوکی چلیں جائیں گمائیں شاہ بیش اب جہاں وائٹ لائن ہتم ہو رہی ہے سامنے کا دیکھیں سینریو سامنے کیا سین ہے اب یہاں پہ آ جائیں اگر گاڑی کھڑیا تو اس کو کروس کر کے آ جائیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ راستے کے سامنے لائن چین نہیں کرنی اب یہ دیکھیں ابھی بھی آپ آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو تو جو کرنا اس سے پہلے کریں یا اس کے بعد کریں جائیں ابھی پھر سگنل سے لیفٹ جائیں جو مسٹر کی ہے نا اس کو دیکھیں سگنل سے لیفٹ جاؤں ابھی دیکھیں ہم فل لیفٹ میں کھڑے ہیں نا تو سیم لائن میں ہم ایکزٹ کریں گے ہم لائن چین نہیں کر سکتے دیکھیں اسی لائن میں ہم جائیں گے جی بعد میں جائیں گے جی بعد میں جائیں گے